بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم مجھرکو دوستو عجید ساتھیو اور میرے دیسواسیو السلام علیکم آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو آئی آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ سیطان انسان کو اپنے پھندے میں کیسے فانستا ہے کیسے اللہ کی سچائی سے دور کرتا ہے اس بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے آپ سے امید ہے کہ آپ دھیان لہا کر سنیں گے سمجھ کر سنیں گے اپنا پورا دھیان ہماری طرف کر کے سنیں گے کیونکہ بھئی من کو نہ بھٹکائیں جہاں من ہو وہی ہم ہو تب ہی بات سمجھ میں آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں سمجھ لیں کہ اللہ نے یہاں دنیا میں پرکچھا لینے کے لیے امتحان لینے کے لیے ہمارا ہمیں یہ جیون دیا ہے اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ انسان دل سے جس کام کو کرنا چاہے ایک تو ہوتا ہے جنون ایک ہوتا ہے خالی سوچنا جنون چڑھ جائے انسان کو اور پھر شریف سے حرکت کرے وہ تو جیسی بھی حرکت کرے گا جیسی بھی دل سے لگن سے محنت کرے گا اللہ اس کے لیے ویسی راہیں کھول دے گا مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کے اندر یہ کتنے سارے لوگ ہیں کتنے سارے انسان ہیں اور سب الگ الگ کام کرتے ہیں کوئی ڈاکٹری کر رہا ہے کوئی انڈینئرنگ کر رہا ہے کوئی جو ہے وکیل ہے کسی کو وکیل کا وقالت کا گیان ہے کسی کو جج کا گیان ہے نیا عدیس کا گیان ہے اور کتنے سارے لوگ دنیا میں کام کر رہے ہیں فیکٹریہ ہیں ورکر ہیں کتنا سارا گیان ہیں سب کو الگ الگ گیان ہے ہر چیز کا ہر آدمی الگ الگ چیز پر لگا ہوا ہے اس کو الگ الگ گیان ہے کتنا سارا گیان ہے تو اب آپ اس چیز سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو انسان جس چیز میں لگے گا اور محنت کرے گا جس چیز کو کرنا چاہے گا اللہ اس کے لئے ویسی ہی راہیں کھول دیتا ہے یہ کجرت ہے اس کی سمجھے اور پہچانے گوھر سے کیونکہ اللہ نے امتحان کے لئے پیدا کیا ہے ایک تو ہے دنیا کا دھوکہ موت کے بعد سمجھنا کچھ نہیں ہے ایک تو ہے دنیا کے دھوکے میں لین ہونا جو انسان دنیا کے دھوکے میں لین ہو جائے گا وہ ٹھیک سے اللہ کو پہچان نہیں پائے گا اصل بات یہ ہے جب تک انسان دنیا میں گم رہے گا وہ ٹھیک سے اللہ سے قریب نہیں ہوگا دوری رہے گا تو اب دنیا میں بھٹکنے کا دھوکہ اس کے بھٹکنے کے لئے آپ اس میں دماغ لگائیے کہ میں بیجنس میں ترقی کروں میں فلاں کام میں ترقی کروں میں اس میں ترقی کروں اب سچائی کے پہلو سے انسان اندھا ہے اس کے سامنے لوگ مرتے رہیں گے یہ دن روسن ہو رہا ہے اتنا بڑا کائنات چل رہی ہے یہ اندھا ہے اپنے من میں گمان لارا ہے کیا کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے اس بارے ہم بات کریں گے یہ بھی سیطن کے خیال کیا ہیں تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے دونوں راستے کھول دیتا ہے اور امتحان میں ہونا بھی یہ چاہیے چھوٹ ملنی چاہیے یہاں چھوٹ ملتی ہے تو دوسری ویڈیو میں میں نے بیان کیا کہ پہلے پڑھائی ہوتی ہے پھر پیپر ہوتے ہیں ٹیشٹ ہوتے ہیں تو پڑھائی کے معاملیں بتایا میں نے آپ کو انسان ماں کے پیٹ سے جنم جات سے جو پڑھا کرتی جو جینے کے جو طریقے اچھائی بچلنا بڑھائی سے بچنا گلتی پر احساس پستاوا اور جو ہے سرم کا مادہ حیاء کا مادہ یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان لے کے آیا ہے یہ اللہ نے پہلی پڑھا دیا انسان کو اور پھر اس کے بعد اس کے سامنے جب دونوں راستے آئے اچھائی کا بھی بڑھائی کا بھی من کے اندر سے خیال اچھائی کا بھی بڑھائی کا بھی اب کونسی بچلتا ہے وہ امچہان ہے اچھے بچل یا برے بچل یہ امچہان ہے اچھا پھر اس کے بعد ریلڈ ملتا ہے پیپروں کے بعد پہلے پڑھائی ہوتی ہے پڑھائی کے بارے میں نے آپ کو ارج کر دیا اللہ نے جو ہے پوری پڑھائی انسان کو پڑھا کر بھیجا ہے کہ تیرے لئے اچھائی میں سکون ہے سانتی ہے اور برائی میں بیچینی گھوراٹ ہے اندر سے انسان کے اندر یہ ایسا ساتھ ہیں اب پھر جب وہ فالو کرتا ہے اچھائی پچل یا برائی پچل اب اس میں اس کا امچہان ہے کون سیرا پچلتا ہے اب اس کے بعد ریلڈ ملتا ہے اب امچہان کا ایک سمیں ہوتا ہے نا سمیں انسان کے پاس اس وقت تک ہے جب تک اس کے سانس چل رہے ہیں جب سانس ختم تو امچہان کا سمیں ختم اب اسے کوئی کرم کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو اسی حساب سے پھر امچہان کا سمیں ختم ہونے کے بعد پھر بعد میں جو ہے ریلڈ ملتا ہے تو یاد رکھیں ریلڈ ملے گا موت کے بعد موت کے بعد کس نے کیا کیا ہے یہ ریلڈ موت کے بعد ملے گا کون پاس ہوا اور کون فیل ہوا کس نے اللہ کو راجی کیا اور ہمیشہ کے جیبن پایا یہاں تو دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں مسئیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں گرمی پڑ رہی ہے گرمی سے لوگ پریسان ہیں تیز چھنڈ سے بھی لوگ پریسان ہیں یہ اللہ کا عصارہ ہے یہ دونوں ہی جو ہیں نرک کی آگ کے جہنم کی آگ کے عجاب ہیں سجا ہیں سجا کا نمونہ ہے کیونکہ نرک کی آگ کے اندر جہنم کی آگ کے اندر تھنڈی سجا بھی ہے اللہ کی اور گرم سجا بھی ہے اللہ کی اللہ کے ہاں بے سمار انتجام ہیں انسانوں کو سجا دینے کے تو جب جہنم تھنڈا سانس مارتی ہے تھنڈے عجاب کا تھنڈے سجا کا سانس مارتی ہے تو تیز چھنڈ پڑتی ہے اس سے بھی لوگوں کو تخلیق ملتی ہے دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اور جب جہنم گرم سانس مارتی ہے تو دنیا میں تیز گرمی پڑتی ہے یعنی گرمی پڑتی ہے تو یہ گرم عجاب ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر اللہ نے ہمیں یہ جندگی دنیا میں مجھے کرنے کے لیے دی ہوئی ہوتی تو یہ اتنی گرمی پڑ رہی ہے اللہ تعالیٰ اتنی گرمی کیوں ڈالتا پھر آپ جرات سوچیں سب انسان جو ہیں گرمی سے پریسان ہیں معلوم یہ پڑا کہ اللہ کے نجدیک دنیا کی ویلوم مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے کھیل تماس آئے دل کا بہلاوہ ہے دھوک آئے تو لہٰذا اللہ کا سنکیت یہ ہے کہ میرے بندوں دنیا میں لپت نہ ہو جاؤ بے سک اللہ نے سارا جہان بنایا ہے ہمارے لیے اور ہمیں بنایا ہے اپنے لیے سب چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں اللہ نے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں لین ہو جائیں اللہ کو بھول جائیں تو اب دنیا میں لپت ہو جاؤ گا تو اللہ کو بھول جاؤ گے سیدھی سی بات ہے تو لہٰذا یہاں دنیا سے نکلو گے تو دنیا میں گناہ کے مجھے نہیں لو گے سچائی کی پہلو پہ چلو گے اسی میں کامیابی یہ ہے کیونکہ جیون کا اگلے پل کا بھروسہ نہ ہو ختم ہونے کا اس میں دل لگانے سے فائدہ کیا ہے جب اللہ تعالیٰ سنسار کا مالک کائنات کو بنانے والا اس کی خبر آ چکی کہ یہاں سے اچھے کرم کر کے آؤ اور جنت کا بدلہ پاؤ جنت وہ جگہ ہے جس میں انسان کو کبھی موت نہ آئے گی اس کی خبریں آ چکی ہیں اللہ کی طرف سے اللہ نے جنت کی تعریف کری ہے آخرت کی تعریف کری ہے دنیا کو بلکل بیکار مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی نظروں محلوم نہیں ہے یہ سمجھ لیں ہم تو اسی حساب سے ریجنٹ ملے گا موت کے بعد اب جو لوگ میرے حساب سے دھرتی پر جلم جاستی کر رہے ہیں فساد پھیلارہے ہیں اور وہ دنیا کی جندگی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں سیطان نے دھوکے میں ڈال لکھا ہے اور خود بھی پڑے ہوئے ہیں دھوکے میں سیطان کہہ ڈالے گا دھوکے میں اللہ نے پوری سمجھ دیئے انسان کو جانبوچ کے انسان اچھا ہی بڑا ہی پچھلا ہے تو پھر وہ لوگ جو ہے نادان ہیں بچوں کی طرح نادانی کھیل کھیل رہے ہیں انسانی سکل تو ہے ان کی مگر حیوان سے بھی بتر بن چکے ہیں جو لوگ قتل کر رہے ہیں مڑر کر رہے ہیں فساد پھیلا رہے ہیں تو ہمیں ایسے لوگوں پتر اسکھانا چاہیے ان سے جو ہے سمجھانا چاہیے کہ بھائی وہ بھی جانتے نہیں یہ نادان ہیں اللہ کی جہنم کو نہیں جانتے وہ لوگ نرکی آگ کو نہیں جانتے اللہ کے کہر کو نہیں جانتے وہ لوگ دنیا کے نصے میں لین ہیں لپت ہیں دھوکے میں کھیل رہے ہیں دنیا میں اوپر اوپر دھوکا اور جھوٹ فیلا ہوا ہے سچائے اس کے نیچے ڈھکی ہوئی ہے سچائے پہ نگاہ نہیں مارتے دھوکے میں کھیل رہے ہیں اب آئیے بات شروع کرتے ہیں یہ جندگی تو ہماری انچہان ہے ہی پرکشہ ہماری ہو رہی ہے یہاں پر اب سیطان ہمیں کیسے اپنے فندے میں فانستا ہے اور کس طرح سے ہمیں گمراہ کرتا ہے سیدھی اور سچی راہ سے ہٹاتا ہے اس دنیا میں اتنے فندے ہیں کہ ہم سمار کرنی سکتے شیطان کے اب پہلے اس بارے میں بات کر دیں کہ ان فندوں سے بچے گا کون پھر بعد میں فندے کی بات کروں گا میں ان فندوں سے بچے گا کون جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرندر کر دے گا اپنی گردن کو جھکا دے گا سمرپت کر دے گا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اپنا سب کو سونپ دے گا اور پھر اپنی مردی چھوڑ کر اللہ کی مرجی پچھلے گا خود اچھائی بچے دے گا اور اچھائی کو پھر پھیلائے گا اور اللہ کو اپنا رہبر بنائے گا راست دکھانے والا تو بے سک اللہ اسے سیطان کے ہر جال سے دنیا کے ہر دھوکے سے بچائے گا اور اس کو سیدھی راہ پچھلائے گا سیدھی راہ اللہ کی ہے تیڑی راہ سیطان کی ہے جو انسان سیدھی راہ کو پکڑے گا اللہ اسے سیدھی راہ پچھلائے گا سیدھی سیدھی بات ہے بلکل زیادہ نمی چوڑا بات بھٹکنے کی نہیں ہے بلکل سیدھی راہ ہے جو سیدھی راہ پکڑے گا اللہ سے ڈرے گا اللہ کے آگے سر جھکائے گا اللہ سے مانگے گا اپنا تعلق من ہی من میں اللہ سے بنائے گا تو اللہ اسے بلکل سیدھی راہ پر چلا گا بڑا آسان ہے الحمدللہ بڑا آسان ہے جو اللہ کا بن جائے گا جس نے اللہ کو اپنا کارساتھ بنایا اور جس نے اللہ کو اپنا سب کچھ مانا اس نے بڑا مجبوط سارا ڈھونڈ لیا جس نے پکڑا اللہ کا ہاتھ اس نے پکڑی مجبوط پکڑا اللہ کا ہاتھ نہیں ہے بعضی لوگ جو ہیں غلط فہمی میں ہو جاتے ہیں ہمارا ہاتھ ہے ہمارے انسانوں کے ہاتھ سے تاکہ ہم سمجھ جائیں اس لئے اللہ کا ہاتھ استعمال کی جا رہا ہے اللہ کا ہاتھ نہیں ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں اللہ کی طاقت کو تو جس نے پکڑا اللہ کا ہاتھ اس نے پکڑی سب سے مجبوط پکڑا اور اس نے جو ہے وہ مجبوط راستہ پکڑا ہے جس سے کبھی نہیں بٹھ گئے گا انسان تو ہم گوھر کریں اگر ہمیں دنیا اور سیطان کے جال سے بچنا ہے تو اللہ کے بن جائیں اور اپنا رہبر اللہ کو بنائیں رہ دکھانے والا سچی رہ دکھانے والا اپنا تعلق اللہ سے بنائیں اب آئیے بات کرتے ہیں سیطان کے کیا فندے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی کائنا چل رہی ہے سیطان من میں جو ہے غلط گمان ڈالتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے یہ چل رہی ہے اپنے آپ یاد رکھیں اب سیطان جب من میں یہ بات ڈالتا ہے بس سیطان کا اتنی کام ہے من میں غلط بات ڈالے بس اچھا کھیال بھی آیا گا برا کھیال بھی آیا گا دونوں کھیال آئیں گے اب جس چیز کو تم فولو کرو گے وہ تمہارا امتحان ہے جس پہ تم چلو گے جب سیطان یہ من میں غلط خیال ڈالتا ہے تو انسان جلد باجی کا جو قدم ہوتا ہے اکثر دھوگے میں ہوتا ہے یاد رکھیں آدمی بینا سوچے بینا سمجھے فراغ دیسی جلدی سے جوانچا کوئی بات بول دی فراغ دیسی جلدی سے کوئی کرم کر دیا اکثر اس میں دھوکہ ہوتا ہے یاد رکھیں تو جب بھی کوئی بات آپ کو سنیں یا کوئی بات کہیں یا کوئی بات ہو تو اکدم سے جلد باجی نہ کریں یاد رکھیں اللہ کو نرمی پسند ہے یاد رکھیں اور عام طور پر لوگ کہتے بھی جلد باجی اکدم سیطان کا ہوتا ہے تب جانتی ہیں تو اسی حساب سے اللہ نے پہلے برائی کا جکر کیا ہے پھر اچھائی کا جکر کیا ہے کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیئے ہیں تو اس میں مطلب یہ ہے کہ انسان برائی پر کوئی جلدی بھاگتا ہے ایٹومیٹکس کے اپنے آپ ہاتھ پر چلتے ہیں برائی کے لئے اچھائی کے لئے سوچنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا محنت کرنی پڑے گی تب اچھائی پر چلیں گے جنت کو اللہ نے سچائی پر چلیں گے تھوڑے تکلیف ملے گی سچائی کے دکھوں سے گھر دیا ہے جنت کو کہ دنیا میں سچائی پر چلے گا چاہے تنمند دکھ بھی آ جائیں اس امچہان میں پاس ہونے کی کوشش کرے گا موت تک کوشش کرے گا اللہ کو راجی کرنے کی انشاءاللہ وہ جنت میں کامیاب ہو جائے گا اور جہنم کو گناہ کے برائی کے پاپ کرنے کے مجھے سے گھر دیا ہے جب انسان پاپ کرتا ہے پہلے پہلے سے مجھا آتا ہے اسے پھر دیرے دیرے کرتے کرتے پھر وہ اس کے اندر اس کی آیت بن جاتی ہے پھر اس کو وہ اچھا سمجھ کے کرتا ہے تو جہنم کو نرک کی آگ کو گھر دیا ہے برائی کے مجھے سے اب برائی انسان اپنے آپ فالو کرتا ہے آپ دیکھیں گے ٹی وی میں بچے فلم دیکھتے ہیں مگرہ اور چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ برائی کے پہلے پہ جاتے جلدی گھور کرتے ہیں اچھا ہی کے پہلے پہ گھور نہیں کرتے برائی پہ کو اپنے آپ اس کے ایٹومیٹک آنکھ بھی چلیں گے کان بھی چلیں گے ہاتھ پہ چلیں گے اچھا ہی کے لیے بڑا سیکھنا پڑتا ہے بچوں ہم دیکھتے ہیں بھائی بیٹا جان کی کتاب پڑھ لو دین کی کتاب پڑھ لو اللہ کا علم حاصل کرو مگر وہ اپنے دھن میں رہتے ہیں برائی کو جلدی فالو کرتے ہیں تو اس لیے ہم سمجھیں بات کو کہ اللہ نے تو سیطان جو ہے ہمارے من میں جب کھیال ڈالتا ہے تو اس میں جلدبازی نہ کریں اس میں سوچیں پہلے ہم جو بھی ہمارے من میں کھیال آ رہے ہیں برے ہمارے جو یہ روحانی کا ہو سہی یہ فورم سمجھ جاتا ہے کہ یہ کھیال اچھا نہیں ہے اور ہمیں سنکیت دے گا کہ نہ اس پر نہ چل اب تم نے اس کو نہ سمجھا وہ تمہاری گلتی ہے بھئی ایک سمجھ بھی تو ہے ہماری ہماری جو برے کھیال آ رہے ہیں اس سے ہماری ہمیں سنکیت ملے گا کہ نہیں یہ غلط ہے اب تم نے اس آواز کو دبا دیا اور برائی کی آواز کو بھار دیا تو تم پھر غلط چلے گے گھڑے میں سیدھی سی بات ہے تو اس لیے یاد رکھیں جلدبازی نہ کریں پہلے سوچیں سمجھیں اس کے بعد پھر دیکھیں اس کے انجام کے بارے میں سوچیں ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوا اور کوشش یہ کریں ساری جندگی کے انت بھلا ہو برا نہ ہو موت جب آئے تو ایمان کی حالت میں آئے انت بھلا تو سب بھلا اور انت بھرا تو سب بھرا اس کی پوری محرط کریں تو سیطان من میں یہ کھیال ڈالتا ہے کوئی نہیں ہے اس کا انات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے ہمارا پیدا کرنے والا یہی جندگی ہے جب تک سانس چل رہے ہیں کھالو پیلو مجھے کرلو پھر تو میں مٹی مل جائیں گے کھایا پیا سب مٹی ہے عام طور پر لوگ کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا بس جو کچھ مجھے کرنے ہیں کرلو موت کے بعد تو پھر کچھ نہیں ہے سیطان من میں یہ کھیال ڈالتا ہے اللہ کی قدرت سے برکل اندہ کر دیتا ہے اتنا بڑا سنسار چل رہا ہے اور وہ اس کو چلا رہا ہے میں نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا مجھے کسی نے پیدا کیا ہے یہ آخ ناک کان یہ میں نے خود نہیں بنائے یہ کسی نے بنائے ہیں سیطان من میں غلط کھیال ڈالے گا اہنکار پیدا کرے گا تو اپنی مرجی کا مالک خود ہے تو اپنا خدا خود بن جا تو کسی کی مت مان کچھنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اہنکار میں ڈوبے رہتے ہیں انہیں پر کوئی بات اچھی بات سناو تو وہ اپنی اکل کی تیجی دکھاتے ہیں گھمنڈ میں اہنکار میں اور حسد جلن سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں سیطان کے اکثر سکار ہوتے ہیں ایسے لوگ جو سیطان کی باتوں پر بہت جلدی فالو کرتے ہیں من میں جو سیطان نے خیال ڈالا بہت جلدی جلدوازی میں جو ہے اس پر چلتے ہیں فالو کرتے ہیں اور سیطان کا کام یہ سب سیطان کے فندے ہیں فانسنے کے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ بچے گا وہی جو اللہ سے اپنا تعلق بنائے گا اور دنیا میں سچائی کے پہلوں پر گور کرے گا اللہ کا علم حاصل کرے گا اسے پھیلائے گا اب سیطان یہ تمام چیزیں لاتا ہے من میں جیسے من میں کھیال لائے گا جمین کو اللہ نے پیدا کیا آسمان کو اللہ نے پیدا کیا چاند کو اللہ نے پیدا کیا سورج کو اللہ نے پیدا کیا ہم انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا سب کچھ اللہ نے پیدا کیا اللہ کو کس نے پیدا کیا ناؤزباللہ جب بھی یہ کھیال آئے سمجھ جاؤ سیطانہ میں بھٹکار آئے اور پھر پرند کیا پڑھو گے آعوزباللہ ہی من الشیطان الرجیم بائیں کندے پر تین بار تھک تھکا دو سیطان کا کھیال ہے اور کتنے کھیال ایسے من میں آپ کو سمجھ سکتے ہیں جس رب نے مجھے پیدا کیا اسی نے آپ کو پیدا کیا ہے چاہے آپ کسی مجھب سے ہیں سب کا مالک ایک ہے آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ آپ کے من میں کیا کیا برے کھیال آتے ہیں بسرتے کہ آپ اس کو نظرانداز نہ کریں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں لوگ کے دنیا جو دکھ رہا ہے بس اسی دکھنے کا نصے میں اندر کا کھیال کو انسان دبا دیتا ہے اندر کے دنیا اس کی ویران ہوتی ہے سیطان کا ڈیرہ ہوتا ہے اچھائی اپنی آواز لگا کر تھک جاتی ہے مگر وہ انسان نہیں سن پاتا سیطان اس کے دل دماغ کو اندر کو ویرانہ کر دیتا ہے بھلائی سے اچھائی سے انسان سمجھتا ہے کہ دولت میں اجت ہے سہورت میں اجت ہے مگر سیطان اس کو ایسا برباد کرتا ہے کہ سب اسے الٹا دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو اسی چیز سے اجت اللہ کا بندہ بننے میں ہے اہنکار دکھانے میں نہیں یہ چھوٹا بننے میں ہے اللہ کی تاریف پر راضی ہونے میں ہے اللہ کے حکموں پر چلنے میں ہے تو اس لئے یاد رکھیں تھوڑا کہنا جاتے سمجھنا آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سیطان مند میں کیا کیا کھیال پیدا کرتا ہے اور بے سمار کھیالات ہیں بے سمار جسے کی سیطان دوسرے کی جو ہے کمی دکھائے گا آپ کی نگہ ڈالے گا اس کے اوپر اور اس طرح نگہ ڈالے گا جیسے وہ جکھم پہ جکھم ہو بڑا گرا اور اس پہ مکھی بیٹھ کر اس کو کروئی دیئے جہاں تخلیف ہوتی ہے تو اس طرح جو ہے آپ کی نگہ دوسرے کے عیب اوپر لگوائے گا اور اس کو تخلیف دلوانے کی کوشش کرے گا اور کتنے دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے عیب نکالنے میں لگے گا تو نے ایسے کیوں کیا تو نے ایسے کیوں کیا جرا جرا سی سی باریک باریک بات پکڑتے ہیں ارے بھائی انسان ہیں کیا تم سے گلتی نہیں ہوتی ہر انسان گلتیوں کا پتلا ہے کیوں دوسرے کے باریک باریک گلتی پکڑ کے اسے تخلیف دیتے ہو کیوں اس کو دکھی کرتے ہو بھائی انسان کا کام کیا یہ ہے کہ انسان کو تخلیف دے ارے بھائی انسانیت میں آؤ اسی میں سکون ہے اسی میں سانتی ہے عجت انسان بننے میں ہے مالدار بننے میں نہیں ہے دولت بننے میں نہیں ہے کوٹھی بیڑنگ مالا بننے میں نہیں ہے بینک میلینز میں کرنے میں نہیں ہے انسان بننے میں ہے انسان بنیں اور انسان بننے کا مطلب کیا ہے دوسرے انسان کی تکلیف میں طلب جانا بڑیہ مسلمان کون ہیں دوسرے کے دکھ اپنے اوپر لے کر دوسرے کو سکھ دینا انسان بنیں مگر کیا کریں کیا اس برائی کے محول میں ان اچھی باتوں کو لوگ بے فجول سمجھتے ہیں بیکار سمجھتے ہیں جس دن موت آئے گی جن باتوں کو آج بیکار سمجھ رہے ہیں وہی باتیں حقیقت بن کے سامنے آ جائیں گی اور جس کو حقیقت سمجھ رہے تھے وہ صرف ایک خواب خیال بن کے رہ جائے گا پھر انسان کے پاس سوا پستالے کے کچھ نہیں رہ جائے گا اس لیے اللہ تعالیٰ اگر پہلے ہی حوث میں لیا آئے تو بہت اچھی بات ہے برنہ تبہی ہے انسان کی تو اس مکھی کی طرح نہ بنو جکھم پہ بیٹھ کر کریتی ہے تکلیف دیتی ہے اس مکھی کی طرح بنو جو پھول پر بیٹھ کر اس کا رس نکال لیتی ہے اور اس کو تکلیف بھی نہیں دیتی ہے یاد رکھیں تو اس طرح سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ سیطان کے کیس کیسے تھمی ہیں آپ جیسے بہت سے لوگ ہیں ان کے من میں سیطان جو ہے گرد گمان پیدا کرتا ہے دنیا میں اصل میں اصل میں دھوکہ ہے دیکھتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے یہ ساری چیزیں تو اللہ سمجھائے گا انسان کو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بڑا دھوکہ ہے دنیا اتنی قسمیں ہیں دھوکے کی کہ انسان اگرچہ اللہ کا ساتھ نہ ملا اسے تو دنیا میں گمراہ ہو کے مر جائے گا موت تک خوص میں نہیں آئے گا سیطانوں سے بھٹکا کے مر دے گا تو اسی لیے کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ سیطان جو ہے من میں جو ہے غلط گمان ڈالتا ہے پرائی عورت کو دیکھا اس کے بارے میں گندہ خیال من میں ڈالتا ہے اپنی بیوی سے آدمی ہم مستری کرتا ہے سمجھوک کرتا ہے اور سپنے کسی اور کے دیکھتا ہے یہ کتنی سارے گندے خیال ہیں انسان کو گوھر کرنا چاہیے ان چیزوں پر کہ ہم اپنی آتمہ کو اپنی روح کو اندر سے اور باہر سے بھی پوتھر کریں برائی سے پاک کریں پورے طریقے پر اسلام پہ آ جائیں پورے طریقے سے اسلام میں آ جائیں داخل ہو جائیں اندرومی حصے سے بھی اور باہر کے حصے سے بھی پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں پورے کے پورے اس لئے اللہ نے فرمایا کہ پورے کے پورے برائی سے بچ جاؤ اگر کامیابی چاہتے ہو تو کچنی ساری ایسی باتیں ہیں اب جیسے ہم گوھر کریں دنیا کے سارے انسان ایک مباب کی اولاد ہیں سب کا مالک ایک ہے چاہے کسی بھی دھرم سے ہو اب گوھر کرنے کی بات ہے کہ لوگ جب سیطان وسوسہ دل میں ڈالتا ہے بری بات دل میں ڈالتا ہے تو لوگ اس پر جلدی سے فالو کرتے ہیں جلدی چلتے ہیں اس پر جلد بادی میں نہ سوچتے نہ سمجھتے سب کا مالک ایک ہے لیکن سیطان من میں کڑا رہے گا سیطان نے جو ہے گرد سیطان کے اوپری کھال نے اس کو لوگ فالو کرتے ہیں تو لوگوں نے سیطان نے جو ہے لوگوں کو فرقوں میں بات رکھا ہے اور دھرموں میں بات رکھا ہے صحیح دھرم کو سمجھنے کو لوگ فیار نہیں ہیں صحیح دھرم کیا ہے جبکہ کچھ مال نہیں جارا دورت نہیں جاری کچھ نہیں جارا بس خالی اکل سے سمجھنا ہے ٹھنڈے دماغ سے آدمی سمجھے کہ مجھے کسی نے جیون دیا ہے مجھے وہ موت بھی دے گا میں نے اپنے جیون کی سروات نہ کری اور نہ محضہ ختم کر سکتا ہوں اسی کے ہاتھ میں ہیں تو لہٰذا میں اس کا محتاج ہوں تو میں محتاج بن کے اللہ کی بات سنوں اچھائی کو لے لوں گا برائی کو چھوڑ دوں گا تو سب کی بات سنے آدمی مگر سیطان من میں فوراں خیال لاتا ہے آج بھی ہم دیکھ لیں دھرم کے نام پر نفرت کا جہر گھول لکھا ہے یہ تو ہندو بات کر رہا ہے یہ تو مسلمان بات کر رہا ہے یہ تو فلانا بات کر رہا ہے یہ فلاں فرقے کا بات کر رہا ہے ہمیں اس کی بات نہیں سننی بس جو لوگوں کے پاس تکے کے تیر والا گیان ہیں اٹکل پچو والا اسی کو لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں دنیا میں لین ہیں ہوش میں آنے کو تیار نہیں گوھر کرنے کو تیار نہیں حالانکہ بگاڑ رہے ہیں اب نہیں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں اپنے پیروں پہ کو لہاڑی مار رہے ہیں کچھ بڑی اکل کی بات ہے کہ نہ کچھ مال جا رہا ہے نہ دولت جا رہی ہے بس بات کو سمجھ نہ ہے پھر بھی نہیں سنتے لوگ اور ہر روز جندگی موت کی طرف جا رہی ہے یہ سریر جو ہے گھلتا جا رہا ہے برد کی سلی کی طرح موت کی طرف جا رہے ہیں انت کا سمجھ آنے والا ہے پھر بھی حسما نے کو تیار نہیں کیوں سیطان کے وسوسوں پر چلتے ہیں وہ سیطان کے برے کھیال پر لوگ چلتے ہیں تو یہ سب دھوکہ ہے یہ سب سیطان کا دھوکہ ہے سیطان اپنے پھندے میں فانستہ ہے کیسی جو ہے یہ اللہ کی سچی راہ کو نہ سمجھ جائے کیسی جو ہے صحیح دھرم کو نہ سمجھ جائے اللہ کی سچائی بھی دھرچی بھی موجود ہے مگر کیسی یہ انسان سمجھ نہ جائے اس لیے اس کے من میں جو ہے بشت طرح کے الگ الگ کھیال برے برے کھیال سب اللہ کی راہ سے ہٹانے والے کھیال من میں ڈالتا ہے اور انسان جو ہے نہ سوچتا نہ سمجھتا جلد بازی میں بس ان پر چلتا رہتا ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ اگر تھوڑا سے بات کریں گیان کی کہیں بھی ویسے آپ کسی دنیا کی بات کریں گے کسی کاروبار کی بات کریں گے تو میں دیکھتا ہوں لوگوں کو بڑے میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اور رائے بھی دیتے ہیں مسورہ بھی دیتے ہیں لیکن جب اللہ کی بات چھیڑ دو گے تو فوراں وہ ان کا پارہ گرم جاتا ہے اور فوراں وہ جہالت پہ آ جاتے ہیں برائی پہ جاتے ہیں اور اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے یہ کیا ہے یہ سیطان کے جو برے کھیال ہیں ان کو بہت جلدی سے فالو کرنے والے لوگ ہیں سمجھ سے کام نہیں لیتے اس کی وجہ کیا ہے بنیادی وجہ کیا ہے سیطان کے اندر بھی اہنکار گھمند تھا اللہ کا حکم نہیں مانا حسد تھا اللہ کا حکم نہیں مانا جلن تھی دوسرے کو دیکھ کے جلنا تو جس انسان کے اندر گھمند ہوگا اہنکار ہوگا جس پر سیطان سوار ہوگا اس کے اندر یہ ہوگا گھمند ہوگا اہنکار ہوگا دوسرے کو دیکھ کے جلتا ہوگا اچھی بات سے نصیت حاصل نہیں کرے گا اچھائی پر جلدی سے نہیں چلے گا اچھائی کو فولو نہیں کرے گا بس جس چیز پر چل رہا ہے بس اسی پر چلتا رہے گا اسی کو دین سمجھتا رہے گا اور کوئی بات نہیں سنے گا ہی نہیں یہ سب سیطان کے فندے ہیں جس میں لوگ عام طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج الجے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے سمجھدار بڑے بڑے گیانی حسد جلن میں فسے ہوئے ہیں یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو بات کس کی ہو رہی ہے ارے بھائی بات اللہ کی ہو رہی ہے جس نے جیبن دیا ہے اس کی طرف مر کے لوٹنا ہے کم سکم اس بات کو دیکھو کہ ہم اس کے محتاج ہیں ہمیں موت دینے والا ہے تو بات اللہ کی ہو رہی ہے یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے کہ سب عالم ہیں یا جاہل ہیں یا کون ہیں یا کون ہیں لوگ ان چیزیں کو پہلے لگا لیتے ہیں ارے بات سنو سامنے والے کی بھائی اگر اچھی بات ہے تو لے لو نہ ہے تو مطلو اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو اس کا بابال اس کے اوپر ہے تم کہے کو حسد کر کے جو ہے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو یعنی اسی بات میں گوھر کریں اگر کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو سنیں یہ نہ دیکھے کون کہہ رہا ہے عالم ہیں گیانی ہیں کون ہیں ہندو ہیں مسلمان ہیں کون سے فرکے کا ہے کون سے مسلق کا یہ نہ دیکھو اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات سنو اگر اچھی ہے تو اسے لے لو اور اچھی نہ ہے تو مطلو یہی صحیح گیان ہے سیطان لجائے گا نہیں ہے فلاں آدمی ہے یہ تو یار یہ تو فلاں دھرم کا یہ تو فلاں فرقے کا ہے اس کی بات مت سنی ہو سیطان یہاں پر اندھا کر دیتا ہے انسان کو اور پھر حسد حسد کرتا ہے انسان یعنی سیطان اتنا اندھا کر دیتا ہے اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں خود اپنے کرموں کا خود جمعہ دار ہوں جب میری موت آئے گی مجھے اکیلے لوٹنا ہے اللہ کی طرف مجھے اپنے کرموں کا خود حساب دینا ہے اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو کوئی اور نہیں بھوکتا ہے کہ میں بھوکتوں گا یہاں اندھا کر دیتا ہے اور صحیح بات سے نصیت حاصل کرنے سے اندھا کر دیتا ہے دوسرے کے پیرتی حسد پیدا کر دیتا ہے جلن اور اپنے اہبوں سے اندھا کر دیتا ہے اس سمجھ کو کھا لیتا ہے اگر سامنے والا گلتی کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے تو اس کا بوال اس کے اوپر ہے اب اس میں کئی طریقے اور طریقے ہیں کہ اگر سامنے والا گناہ کر رہا ہے آپ کو سمجھانا ہے اس کو سمجھانا ہے اس کو تو اچھے ڈنگتے سمجھائیں اس کو پہلے پیار محبت سے اپنا بنائیں انسان کا دل جیتنے کے لیے محبت چاہیے پیار محبت سے ہی انسان کا دل قابو میں آ سکتا ہے نفرس سے نہیں پہلے اسے یہ دکھائیں جتلائیں کہ کہ میں تیرا کھیر کھواؤں ہوں میں تیری بھرائی چاہنے والا ہوں تب وہ آپ کی بات کو مانے گا لیکن اگر کوئی گیان کی بات کر رہا ہے تو اسے بے وجہ کھامو کھاں حسد کرنا اس سے جلنا ارے بھائی اگر وہ جسے مان لیا کوئی مجھ سے کہنے لگے کہ آپ یہ گیان کی بات کر رہے ہو آپ دکھاوا کر رہے ہو میرا نام ہو جائے تو میں اسے کہوں کہ بھائی اگر میں یہ گلتی کر رہا ہوں میں دکھاوا کر رہا ہوں میرا نام ہو جائے تو اس کا بوال میرے اوپر ہی تو ہے جو عمل اللہ کو راجی کرنے کے لیے نہ ہو وہ تو مردود ہے نا وہ تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے لیکن یہ دنیا دھوکہ ہے کسی کو دیکھ کر گلت گمان مت لگایا کرو دل کا حال تو اللہ جانتا ہے اللہ کے ہاں بیت گھولیں گے کون کیا تھا کس کے دل میں کیا تھا تو اگر چلو مان لیا مثال کے طور پر آپ کی سمجھ سے جو میں آپ کی سمجھ کے دوارہ کہہ رہا ہوں اگر میں دکھاوا کر رہا ہوں میرا نام ہو جائے تو کم سے کم اس کا بوال میرے اوپر ہے نا تمہارے اوپر تو نہیں ہے تمہیں سیطان نے اندھا کر دیا ہے اچھی بات سننے سے اب جو میں گلتی کر رہا ہوں اس کا بوال میرے اوپر ہی تو ہے تم مجھ سے حسد کر کے تم خود ایک بڑی گلتی کر رہے ہو اللہ کی اچھائی کو سننا نہیں چاہ رہے ہو اگر بات اچھی لگے تو سنو ناچھے لگے دوارہ مار دو فک کے لیکن تم اپنے اوپر گوھر کرو کوئی سیطان نے تمہیں کتنا بڑا پھندے میں پھانس رکھا ہے حسد میں جلن میں تکبر میں گھمنڈ میں جلن اور حسد اور گھمنڈ انسان کو سچائی سے اندھا کر دیتا ہے یہ بات جان لیں ہم یہ سیطان کا وہ تیر ہے بہت خطرناک بڑے بڑے گرپت اس گرپت میں جو ہے گرپدار ہیں جو اپنے آپ کو گیانی کہتے ہیں بدوان کہتے ہیں بڑے بڑے پڑے لکھے کہتے ہیں وہ بڑے بڑوں کو میند دیکھا سب کی بات نہیں کر رہا میں بڑے بڑوں کو دیکھا میں نے اچھے لوگ بھی ہیں سب کی بات نہیں کر رہا کہ جو اس بیماری میں گرست ہیں حسد میں جلن میں تکبر میں گھمنڈ میں ان چیزوں میں گرست ہیں اور صحیح بات کو جو ہے سنتے نہیں تو بھائی یہ تو علم کا معاملہ ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو علم دے دی جو اپنے علم پر تکبر کرے گا اللہ اسے علم چھین لیتا ہے وہ پھر کہی گا نہیں رہتا تیس سال پڑھنے کے بعد مدرسے میں آدمی نکلے اور اسے تکبر ہو جائے گھمن ہو جائے کہ اب تو میں عالم بن گیا بس وہ گیا کام سے اب اللہ کی طرف سے اسے علم نہیں ملے گا جو کچھ ہے وہ بھی چلا جائے گا وہ بھی علم جو اس کے پاس ہے وہ بھی کھیل تماسہ بن کے رہ جائے گا کوئی اثر نہیں کرے گا اس کے اوپر اور جو آدمی تیس سال پڑھ کے نکلے اور کہے گئے اللہ میرے پاس میں تو جاہل ہوں تو ہی مجھے آگے بڑھانے والا ایمان میں تو ہی مجھے آگے بڑھانے والا ہے تو ہی مجھے اور علم عطا کرنے والا ہے صحیح راہ پچلانے والا ہے میرے بس میں کچھ نہیں ہے تو بے سکھ پھر اللہ تعالیٰ اسے جو آگے بڑھاتا ہے جو اللہ کی تاریخ پر راجی ہوتا ہے اور جو اپنے گھمنڈ میں رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو نیچے کر دیتا ہے تو اس لیے اللہ چاہے جاہلوں سے کام لے لے جب پڑھے لے کے اللہ کا دین نہیں پھیلاتے تو اللہ چاہے جاہلوں سے کام لے لے اس کے لیے کیا مسکل ہے انپڑکو جو ہے بنا دے عالم اس کے لیے کیا مسکل ہے تو اس لیے یہ سیطان کے دھوکے ہیں کہ دوسرے کے پریتی نفرت پیدا کرنا اور حسد پیدا کرنا جلن پیدا کرنا تو بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ سیطان کا دھوکہ سمجھیں یہ سیطان کے فندے ہیں ایسے فندے ہیں کہ جس میں فانس لیتا ہے تو پھر انسان مسکل سے نکل پاتا ہے اللہ سے گہرا تعلق بنیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی اسے نکال دیتا ہے تو اسی طریقے سے سیطان کے بہت سارے ایسے فندے ہیں اس پر ہم جو ہے کئی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ تاکہ لوگ سیطان کے دھوکے سے حسیار ہوں خبردار ہوں اور بچ سکیں کیونکہ علم اتنا جروری ہے کہ علم روسنی ہے اس کے بغیر انسان صحیح راہ پر نہیں آسکتا اور نہیں صحیح عمل کر سکتا جب تک کس چیز کا علم نہ ہوگا تو عمل صحیح کیا کرے گا نماز کا بھی علم نہیں ہوگا انسان کو تو نماز صحیح کیسے پڑھے گا اس لیے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرج ہے یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ علم حاصل کرو اور لوگوں میں اسے تھیلاؤ اور یہ جو بات آپ سن رہے ہیں آپ کم سے کم جو بھی آپ میری بات سن رہے ہیں جو بھی بات آپ کو اس میں سے یاد ہو اپنے گھر بتائیں اوروں کو بتائیں اور ہم اللہ کی تعریف کریں جس نے یہ جوان دی ہے جس نے یہ اکل دی ہے اس کی راہ میں جوان اور اکل کا استعمال کریں اللہ کس تو جو ہے اپنے بندے کے اندر دیکھے تب ہی تو اللہ تعالیٰ اپنی راہ کھولے گا جس نے جندگی دی ہے اس کے لئے کچھ تو محنت کریں بھائی جب ہی تو ہمارے لئے راہ کھولے گا ورنہ لوگ کتنے بھڑک کے مر رہے ہیں دنیا سے کس نے جا رہے ہیں بھڑا بھڑک کے سیطان کا سکار ہو ہو کے تو اس لئے یہ اگر آپ اتنا کام بھی نہ کرسکے تو کم سے میں اتنا کام تو کر لیں کہ اس چینل کو ہمارے چینل کو اوروں کو بتائیں اور جس کو بھی بتائیں پوری دعوت دیں پوری دعوت کیا ہے کہ آج کی دمانے میں دھیان انسان کا دنیا پر بری طرح لگا ہوا ہے اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں تو پوری دعوت کیسے دیں پورا گیان کیسے پہنچائیں اس تک کہ آپ جس کو بھی جو ہے یہ چینل ہمارا بتائیں اسلامی کی سٹڈیز سے آپ یوٹیوب پر سرچ کریں فوراں نکل کے آ جائے گا ہمارا چینل گول پلیٹر میں ہرہ پیلا رنگ ہے اور سب چوکنٹی پلیٹر میں ہیں تو آپ چینل کو سسکرائب کر دیں گھنٹی دوا دیں لائک کر دیں اس کے کرنے سے چینل موبائل مسیح ہو جائے گا جو بھی ہماری نئی ویڈیو پہنچے گی ڈالیں گے ہم ان کے پاس پہنچ جائے گی تو ایسا ہوتا ہے کہ ابھی آدمی کا من نہیں ہے کوئی بات سننے کا اور کوئی من ہے جو ہے کسی ٹیم میں آدمی کا من اچھا ہے تو آدمی جیسے ویڈیو پہنچے گی تو اس کیا پتہ اس کا من کر جائے سننے کے لئے وہ سننے بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کا دھیان کو پلٹ دے سچا ہے اس کو دکھا دے تو کون سے وقت آدمی کا من صحیح ہو اور پھر وہ سن لے کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے صحیح سمجھ دے دے اور اس کا دھیان اپنی طرف لگا دے تو اس طرح سے آپ جو ہے سسکرائب کر کے گھنٹی دوا دیں گے لائک کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ دعوت پوری پہنچ جائے گی یہ پورا کام کر دیں گے جب بھی آپ کریں تو اس طرح سے کریں اور آپ جو کریں گے اللہ کے لئے کریں گے اور اپنے لئے کریں گے اللہ کو راجی کرنے کے لئے کریں جو بھی عمل کریں گے اپنے بھلے کے لئے کریں گے اللہ اس کا بدلہ دے گا تو بھئی اس چیز کی محنت کریں اور سیطان کے بے سمار پھندے ہیں علم کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے میں آپ کو پڑا دوں آپ کو آ جائے گا علم تو دھیر دھیرے سیکھنا پڑتا ہے اس لئے آپ لگاتار ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں اور لگاتار جڑے رہیں اور بھئی جو بھی ویڈیو ہماری پسند آیا اسے لائک ضرور کر دیا کریں کم سکم اچھائی کا ثبوت دے کہ ہم سچے ہیں اس بات کا ثبوت دے کہ ہمیں اچھائی پسند ہے اس لئے ہم نے لائک کرا اللہ کے لئے کریں تاکہ ہم تک بھی بات پہنچے کبھی ہاں بھی کتنے لوگوں کو ہمارے بھائی نے چینل پسند کیا ہے تو ہمیں خوشی ہو ہمارا اور حوصلہ بڑھے کہ ہم انشاءاللہ اور اچھی محنت کریں تاکہ لوگوں تک صحیح بات پہنچے اور آپ اس چینل کو پھیلائیں گے تو ہمیں بھی معلوم پڑے گی کہ ہاں چینل ہمارا پھیل رہا ہے سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں تو ہمارا بھی حوصلہ بڑھے گا کہ ہم اور زیادہ محنت کریں لوگ دیکھنے والے بڑھ رہے ہیں ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ اس سے پیسہ کمانے کا ہو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں نے دھندہ بنا لیا ہے کہ سبسکرائب کریں گھنٹی دبائیں یہ کریں وہ کریں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں سارا کافی ہے تو اس لیے جو ہے آپ ان باتوں کو پھیلائیں تاکہ سبسکرائبر بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں پتہ پڑھے گی تو ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ تیرا سکر ہے لوگ بڑھ رہے ہیں دیکھنے والے تو اللہ پھر اور ججبہ دے گا اور سوق دے گا تو بھئی ہمیں برائی سے بچنا ہے اچھا ہی بچنا ہے اللہ کی راہ پر چلنا ہے اس چیز پر جو ہے پورا دھیان لگائیں اللہ کی طرف دھیان لگائیں کیونکہ اللہ کی طرف جانے کا وقت آرہ ہے یہاں سے ایک نیک دن جانا ہے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے تو بھئی یاد رکھیں جو بھی اچھی بات کریں اسے دیکھ کر جلے نہ حسد نہ کریں اور گوھر کریں کہ ہر آدمی اپنے کرموں کو خود مدار ہے میں اپنے آپ کو صدار ہوں اور اللہ کی اچھائی نصیت خود حاصل کروں نصیت بھی لوگوں کو کروں خود بھی نصیت حاصل کروں اور لوگوں کو بھی نصیت کروں خود بھی اچھی باتوں کی نصیت حاصل کروں لو ان کو اور اچھی باتوں کو اور ان کو بھی پھیلا ہوں دوسرے کو دیکھ کر جلے نہ اس چیز سے بچیں اچھائی کو لے لیں بڑائی کو چھوڑ دیں تو فساد کی کیا بات ہے اللہ جس کو ہدایت دے گا وہی ان باتوں کو سمجھے گا ورنہ تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں بڑے ان چیزوں میں لپتے ہیں لوگ یہ برائی عام ہیں اور بڑے برائی میں ملوث ہیں اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے صحیح سمجھ عطا فرمائے اصل چیز صحیح سمجھ ہے اکل صحیح انسان جہنم میں جائے گا نرکی آگ میں جائے گا اور اکل صحیح انسان سورگ میں جائے گا جنت میں جائے گا استعمال کریں صحیح بات کو سمجھنے کے لیے اور بھئی سوچ ویچار کریں گوھر و فکر کریں اپنے جیون کی سچائی پر گوھر کریں یہ کتنے لوگ دنیا سے مر گئے ان کی جیون پر گوھر کریں گے یار ان کی جیون کی حقیقت کیا ہے کیا ہے ایسی ہم بھی مر جائیں گے سب ہم بھی چھوڑ جائیں گے ایک دن ایسا ہوا کہ دنیا میں ہمارا نام لینے والے بھی کوئی نہ ہوگا ایک وقت بھی آئے گا تو یاد رکھیں کتنوں کے نام مٹ گئے دنیا میں ہوئے نام بینیسان کیسے کیسے اور جمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے تو اس لیے بھئی کچھ سچائی کے معاملے میں گوھر و فکر کیا کریں اکیلے پن میں سوچ و بیچار کیا کریں جب بھی کھالی ہو سوچ و بیچار کیا کریں جو لوگ مر گئے ان کے بارے میں سوچا کریں اور اپنے جیون کے بارے میں سوچا کریں کہ میرے پاس بھی اگلے پل کی گارنٹی نہیں ہے جیون کی پتہ نہیں کب اللہ کا بلاب آ جائے تو لہٰذا میں کہیں دھوکے میں تو جنگی نہیں جی رہا سچائی کے پہلو پر گور کریں اور زیادہ زیادہ یہ کوشش کریں کہ آپ علم حاصل کرتے رہیں ہمارے چینل کو لگتار دیکھتے رہیں جتنا علم حاصل کریں گے تو نہیں جو ہے دنیا کا نصہ ختم ہوگا سچائی کے خوش میں آئیں گے انشاءاللہ اللہ سے قریب ہوں گے اور سیطان کا سیاست ہٹے گا تو ابھی میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ باتیں سمجھ کر سنی ہوں گی اور ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت سکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو ججائے خیرتہ فرمائے اس کا اچھا بدلہ دے اور بھئی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ